اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجل انصنات نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی نے مظفرگڑ میں جالی پیرنیوں کے مبینہ تشدد سے بچی کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا آر پیو ڈی جی خان سے واقع کی ریپورٹ تل گرفتار ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کا حکم تھانہ ساندلبار فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان آمیر اور منور منشیات فروخت کرتے گرفتار نوے لیٹر شراب برامد تھانہ ساندلبار میں مقدمات درج تھانہ ڈی ٹائپ کالونی فیصل آباد کا کریمنلز کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان مہین اور رضا سے اٹھائیس لیڈر شراب اور ایک پسٹل تیس بور برامد تھانہ ڈی ٹائپ کالونی میں مقدمات درج ڈسٹرک پولیس آفیسر اکارا کی ہدایت پر ڈی ایس پی صدر اور ڈی ایس پی سٹی کی زیرے کی عادت پولیس کا فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں پولیس کے تمام شعبوں سمیت ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے بھی شرکت کی فلیگ مارچ کا مقصد عوام الناس کو تحفظ کے احساس کے ساتھ ساتھ امن و اومان کی صورتحال قائم رکھنا ہے سٹی پولیس گجرانوالا کے لیے ایک اور عزاز ماہ مارچ میں اچھی کارکردگی کا مظہرہ کرنے پر پولیس افسران کے لیے عزاز ڈی ایس پی پی پلز کالونی موظم علی اور ایس ایچو صدر گجرانوالا ایس ای فرت نواز کو سٹار پرفارمس کیٹیگری میں شامل کر لیا گیا سیالکوٹ پولیس کا لاؤ اینڈ آرڈر کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سٹی سرکل اور سمبڑیال سرکل میں فلیگ مارچ فلیگ مارچ کا مقصد امن و امان کی صورتحال قائم رکھنا ہے رمضان المبارک میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے زلائی پولیس دن رات مصروف عمل ہے فلیگ مارچ کا مقصد جرائم پیش آفرات کے ناپاک عزائم کا خاتمہ یقینی بنانا ہے فلیگ مارچ میں سٹی سرکل اور سمبڑیال سرکل کے تمام ایس اچوز نے شرکت کی بی بیو سیالکورٹ عبدالگفار کیسرانی نے حسفتال میں زیر علاج پولیس افسران اور ملازمین کی تیمارداری کی اس موقع پر ڈسٹرک پولیس آفیسر نے علاج معالجے کے انتظامات کو بھی چیک کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر سیالکورٹ عبدالگفار کیسرانی نے کہا کہ ہم اپنے ملازمین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے موسیقی